سلوات دا پڑنا ایک عظیم عبادت ہے باوازے بلند سلوات پھڑو اللہ اوہما صلی اللہ محمد انوالے محمد سب تو پہلے میری دعا ہے بانی آنڈی اصفے مدلس بھی چھائی تڑا درو یا نزدیک تو دورایا زاکری نزام دا پڑیا حسن اندی پاک اما اپنے دربارچ منظورتے قبول فرمائی سیوائے گا میں حسین دے شاہ اللہ دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو دعا منگی کرو مریے حسین حسین کر دے اٹھی لیے علی علی کرن دے دعا مند پنجا تے بارم دا ہوئے ہاتھ تسان گنے گارم دا ہوئے زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پانج دار سال دی بھی ہوئے تے زندگی ہوا چنگی جڑی زکر شربی رج گزرے کچھ دعا مقصود سا میں بسمیلہ کرن جی کچھ دعا مقصود سا اللہ تعالی ہمیں بھائی عطا کرے ایک بیٹی ہے سڑی اس نے دعا کرائی کہ مالک سنو بھیرا عطا فرما سینو میں رباب جو جڑی جھولی دواستی مالک حیاتی علی بیٹے عطا فرما حیاتی علی وارس عطا فرما ساریاں دعا مندی کو دعا کہ مالک سڑے پردے علی وارس دا جلد ظہور فرما سڑے بار میں امام دا جلد ظہور فرما انہ ساریاں دعا مندی قبولیت وست بلند صلوات اللہ آزان حول ورن آزان نکھو بیٹی 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 موسیقی 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 ہی ہی موسیقی خلال فصلت ناکرو بیٹا ہمارا 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 موسیقی 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 سلوات فباز اکہ سلوات پرنائک عظیم عبادت ہے فباز اکہ سلوات پرلاہ رحمہ صلی اللہ محمد محمد اچھا توسیوں کوشش کر کے اگئے نہیں آ جاندے اگر میں سوس نہ کرو رہی تسی بھی گیا گیا تسی سامنے نہیں آ جاندے یار اکواس سے ہو کے جو بیٹھ ہوئی تھے آجو کیبلا تسی بھی جڑے یار رہو پیچھے بیٹھے پیچھو بھی آر ہیں چلو پانی پین گیا سارے آگے تسی آج میرا پتر ہے دو جن میں آگی آجو 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 آج سار کیبلا میربانی کرے ہے یار آجو آجو میربانی یہ تو آٹی واہ بھئی واہ کتھا گیا آجو بھٹی اللہ واد پڑنا ایک حظیم عبادت ہے باوزے بلند س اللہ سے اللہ و غم اجازت ہے جن اپنی پاک شروع کری مجلس سے حضرت امام حسین علیہ السلام اچھ بولنا سواب ہے بھئی کیا بات تاڑا ویسے ہی میار سمات تھٹی بالے راجلیوں کیا بات ہے تسی بڑا سونا بول رہے ہو جتنے ازدار تشریف فرماؤں تاڑا تے میرا چھوہ مولان صادقی علی محمد صلوات پڑھو با آزم محمد بنو سرکار کی بلان صحابی ہیں تشریف فرماؤں سرکار نے فرمایا میرے سونے تے توجہ کر سو تے تا جمعلاق سا میرے سونے تے چنگے صحابی جڑی زبان میرے دادے علی دے ذکر چھ بولنے کبر چھو زبان تے لکنت نہیں آسکے دیں مرحبا کبر چھ اس زبان تے لکنت ہے بولو نہیں آسکے دیں سرکار دا صحابی ہیں جس دا نام ابراہیم آدھے چکلو گیا دے مولان تیڑی گلتی یقین جویں موت یقین لیکن کیویں ہو سکدے کبر دا در حشر دا در موت دا در موت لے فرشتے دے سوالان دا در کیویں ہو سکدے کبر چھوہ مولان تے لکنت نہ ہوئے میرا چھوہ مولان تک تو اٹھے ابراہیم دے مونڈے تے آت راک کیا دیں ابراہیم پرشان نہ ہو جدہ کوئی مومن کبر چھوہ سی اس دے جاتے یا میں بولے سا یا میرا دادا علیہ بولے مرحبا صحابہ حیدری حیدری اچھا ابھی کچھ ہاتھ رہ گئے ہیں ایک جملہ اور تے اس دے بعد میں اپنی مجلس دا آغاز پیا کر دا جتنے حباب تشریف فرماؤ جتنے ماتمی ازادار بیٹھے مجلس سے امام چھو بولنا بولو سواب ہے سرکار رسالتیں ماب دے دور اچھو باباباز شدی بندے بچے سرکار رسالتیں ماب کو دربار اچھ لے ہم سرکار رسالتیں حق کی دعا کرو سرکارہ دین بچہ بول دے سر نہیں بھئی زبان یہ بچہ بول دے ادھے جی بول دے سرکارہ دین آخ علی حق کے آخ علی بیٹا زبان آخ علی آخ علی علی حق کی اگر بچہ بول پویاں سرکارہ دین ادھے نل بھی پیار کیتا کر ادھے مانل بھی پیار کیتا کر کیوں جس نے امانت خیانت نہیں کیتے ادھے نل بھی پیار اس دی مانل بھی پیار کیتا کر ایک دن ایک بندہ سونے جو بچے نو چاہ کے مسجد چلیں ہیں سرکار اس دین حق کی دعا کرو سرکارہ کیا بول دے اسے کہ جی بول دے سرکارہ کیا آخ علی حق آخ علی حق بچہ چپ سرکار نے پھر آکیا آخ علی حق بچہ پھر چپ سرکارہ کیا اس نو لے جا بھٹی وے کی میرے پاس اس نو لے جا آج دے بعد اس نو مسجد نہ لے ہمیں کہ بچے نو چاہ کے لے گیاں دو چار پائیں دن دے بعد عباس بھی واپس لے آیاں آج دے مولا ہون اس تے سوال کرو سرکارہ کیا آخ علی حق بچہ چپ سرکارہ کیا تسا چپ نہیں کرنا آخ علی حق بچہ چپ سرکارہ کیا لے جا آج دے بعد اس نو مسجد نبوی چی نہ لے ہمیں ہون جادر کے زبان حلے ہے سر نہ حلے ہے ہاتھ حلے ہے سر نہ حلے ہے بچہ چاہ کے ٹریاں چوتھے قدم تے گیا آج دے مولا اس دے زبان اچھ کوئی فرق ہے گھر مادہ نہ بھی چیند ہے پیودہ نہ بھی چیند ہے روٹی بھی منگ دے رسول آدن لے جا اے دے زبان اچھ فرق نہیں ہے اے دے خون اچھ فرق ہے ہاں یہ آلی اس دے زبان اچھ فرق نہیں ہے اس دے خون اچھ فرق ہے اور یاد رکھو مجلس امام حسین کسوٹی ہے نام علی حرامی اور حلالی دی پہچان ہے جتنے حباب میرا نہیں زبان مصطفیٰ سرکار نے فرمایا کہ بزارے جا رہے ہون سامنے بندہ آ رہے اگر او دی نسل ویکھنی ہے نا او دے سامنے کھلو کہ میرے بھیرا علی دا نا چاہو اگر او دا چیرا چیتر دے غلاب دے پھلوانگو کھیل جاوے تے پھر ولدیت پچھنڈی ضرورت نہیں میں بسم اللہ کروں گا یا علی ابنا ابی تالے میں بسم اللہ کروں بھٹی صاحب جتنے یا حباب تشریف فرماؤ جڑا حکم ملیں چلو توجہ بھی ہو گئی جڑے عزادار بہر تشریف فرمائیں نووی سارے کٹھے ہو گئے بانیام دے حکم مطابق تذکرہ کرنے جنابی حضرت امیر قاسم توجہ ہے جی اور جس طرح حزدہ حکم ہی اس طرح ہے اور تو اسی توجہ کرسو انشاءاللہ کیونکہ محرم تو بعد اس طرح مضمون گھٹ پڑے آ جاندے لیکن چلو بانیام بہر حکم ہیں جتنے عزادار اس جاتے تشریف فرماؤ آزربائی جان فضل بن آمر توجہ ہے آزربائی جان روس دی آبادشاہ جی ایک ریاس ہے میں بسم اللہ کریں اتدہ بادشاہ نام اس دا فضل بن آمر اس دیاں اٹھ اولادان کتنیاں توجہ نو سن دے وے کتنیاں اولادان اٹھ اولادان ست دھیان ایک بیٹا ایدہ پتر جوان ہویا اس نو شکار دا شوق لگا وزیر نو آدھ ہے جو میں نو شکارت لے جا وزیر فضل بن آمر کو لائیا اس نے کہا تیرا پتر شکارت جانا چاہنا اس نے کہا بے شک لے جا شکارت اس شکارت گیا اتھ میں یہ جی گھوڑے تو ڈھٹھا تے مر گیا میں بھی اس میں لگتو ساں جی ہو جی مالک سیت والی زندگی عطا فرماتا اس دے پتر دا جنازہ چاہ کے دربارے چاہے ہر کوئی روندہ ہے لیکن فضل بن آمر نہیں روندہ کیا بات ہے بھئی تاڑے سمجھنے تو صدقے جتنے ازاداروں میں مطمئن ہو گئے ہیں فضل بن آمر بھئی پچھلے بھی بھولے ہیں اے نہیں روندہ وزیر سامنے آیا وہ ساکہ فضل تیرا جوان بیٹا مر گیا تو روندہ نہیں وہ ساکہ میں سوچ رہا اگر میرا بیٹا حضرت عیسیٰ دے دور چوہیا تو میں اپنا بیٹا زندہ کرا ہوا اسے کہے گھبرانوان دی ضرورت نہیں فقر عیسیٰ حسن مجھتباج موجود ہے پچھلے رہ گے بھی حچہ حیدری ہاں فقر عیسیٰ حسن مجھتباج موجود ہے اسے کہے کون اسے کہے نبی اندرسلطان نبی مصطفیٰ حضرت محمد سرکاردہ نواسہ بیٹا فرزند رسول ہاں نام حسن مجھتباج ہے اگر کائنات اشترہ کوئی بیٹا زندہ کر سکتے تو حسن مجھتباج ہے اسے کہے اچھا پھر تیاری کر تو سپاہی نال لے لیں وزید اپنا جتنا کوئی سازو سمان چاہی دیں نال لے لیں جنازہ چاہ لیں تو مدینہ ٹور جائے میرے پتر نو زندہ کراک لیا کہ مصطفیٰ کیا دے جی حسن امیر زندہ کرنا ہے پھر مدینہ جاون دی ضرورت ہی نہیں آئے 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 پھر مدینہ میں بسم اللہ کرنا دی جاون دی لوڑی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے اس نے کہا پھر اس نے کہا باستو تھوڑی جی میں نجازت دے ٹائم دے تیمینو بار اتھو نکلن دے اس اتھے گلہ کردے پہیاں زہر آدھا پتر مدینہ سندہ پہ آئے 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 یہ شہر چھو بہر آیا بابا باز شریف سر رکھیا سجدیچ سر سجدیچ رکھے کچھ مانگتا سہی سر مانگنج فرق ہے مالک دے دیوانج کوئی فرق نہیں سر سجدیچ بٹی رکھیا تی دہا پہ مانگ دے مالک بادشاہ تی مولا میں تیرا چنگا نوکا رہا ہوں تی چنگے سردار تے ہو اندن جیڑے نوکران دے لج رکھن آئے 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 مولا چنگے نوکر تے چنگے سردار تے ہو اندن جیڑے مالکان دی جیڑے نوکر دی لج رکھن مولا بول وڈہ ہے جیڑا بول آیا ہوں تی مولا انہا تسی بھی میربانی کرسو تسا آسو آگے بادشاہ دے بیٹے نو زندہ کرسو مولا میرا قد ود ویسی آئے 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 اڈے مولا میرا قد ود ویسی اڈے مولا لوگ مینو عزت نوکر تے نا انہے دعا مکی نای ہجدیاں گلن سردار مل کیتیاں اے ان جس جسجد چو سار چایاں سامنے حسن مجھ دبان مسکر آ رہا ہے انہا حتھا نو سالا دویاں چاہے دری ہی دری ہی دری ہی دری غدیر نارا ہی دری میں بسم اللہ تو ہڈی واہ آئے جی ہڈی واہ آئے جتنے ازادار بیٹھے سامنے میں بسم اللہ کنے جی سامنے حسن مجھ تباہ مسکور آ رہے ہیں ہی پیرانتے دہے پیا ہدھ مالا تو کریم جویں کریم دا کریم پتریں امیر دا امیر پتریں مالا نوکر تے بڑی مہربانی کیتی ہے مالا انہوں چلو در بارچ تے بادشاہ دے بیٹے نو زندہ کریم سرکار نے فرمایا اٹھے نہیں جہاں شہر چمنہ دی کرا جنازہ آئی تے چاہا کے لیا تے اعلان کر کے آ شہر بادشاہ دے بیٹے نو حسن مجھ تباہ زندہ کی میں کر رہے ہیں اچھا جدہ سردار کولوں میں تے پھر انداز تے بدل دے اگے انداز ہو رہا ہی تے سینہ چوڑا کر کے ترے ہیں شہر چلان کی تس جنازہ آگیا جتنے ازادار بیٹھے جنازہ رکھے ہیں لوگ ہی لوگ کٹھے کہناو دامیر حسن مجھ تباہ سرکار سامنے ہیں دو رکھات نماز نوافلہ ادا کیتا کیڑی کیڑی جگہ تے سردارہ نے توحید بچائی ہے ٹھٹی بالا راج جلیں اگر اپنے آپ نو خدا منوانا ہوئے ہیں تے ٹیم ہی نہیں لگ دا جتنے ازادار ہوئے ہیں اپنا سب کچھ دے کے ذات توحید نو خدا منوانا ہوئے ہیں بے خدا ہوئے ہیں جس نو حسن سجدہ کر رہے ہیں سرکار نے سر سجدہ چرکیاں دو رکھات نماز نوافلہ دا کیتاں سجدہ چو سر چایا مید دکول آئے ہیں پیر دی ٹھوکر ماری کم بزن اللہ بے ازن حسن مجھ تباہ پچھلے بھئی رہے گئے ہو کم بزن اللہ کم بزن اللہ بے ازن حسن مجھ تباہ جا اللہ دے حکم نال اور حسن مجھ تباہ دے حکم نال یہ بچہ اٹھے اور اس فضیل دے جملے چھو جگی نے تاہی دا حق ادا کرے یہ بابا باز صدی بچہ اٹھے یہ مال نہیں گیا پیوال نہیں گیا رشتے دارال نہیں گیا سدہ حسن دے پیران تے آئے 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 سدہ حسن دے پیران تے اور پیوہ بھجے آئے اس چاہیاں اس کے بیٹا اے جیڑا سردار نحسن مجتبا انہوں تیسا پہلی وری بے کھیا تے تلکی میں جان دیں آخری بندے تے ہی تائیدہ حق ادا کر دی گئے مسکرہ کیا دے بابا چوتی اسمان تے ملک الموت دے حد تچ میرا روح ہے ایو سردار ہے جیسا کیا واپس لے یا میں زندہ کر رہے یا اے 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 انا حتہ نو سلام ہے بھائی دویا چاہے دارے حیدری حیدری پچھلے حیدری غدیری نانا حیدری میں بسم اللہ کریں تو اڈیواوا آئے جی میں حسن مجتبا اسنوں زندہ کریں اللہ زندہ زندہ مردہ 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 توجہ ہے جی اچھا جی مجلس لمبی ہو رہی ہے مضمون بدل لہی ہے توجہ ہے جی جتنے ازاد آئی تے چلو گرمی دا بڑا فرق ہے ہوا شوا چل رہی ہے میں بسم اللہ توسی جی ہو جی مالک عزتان لی زندگی اطافہ سیت والی زندگی اطافہ ان سرکار نے اسنوں زندہ کیتا اپیرہ تے دھائی پیا اس کے رسول پتر رکھے بھلے رہیا کلمہ پڑھا اور ایک تاریخ دی بات ہے کہ جیڑے بخاری سید بخارا روس ہے چھے باوجی یہ دی وجہ ہی ہے بھی جدو انہ اموییاں تے عباسیاں نے ظلم کیتا تے سادات نے مولا امام حسن اور جناب امیر قاسم دے نانکیاں لے پاس سمو کیتا کیونکہ آزربائی جان آج بھی بہت زیادہ شیعہ تھے اس دے بعد سادات جڑی سادا جد جڑی جلال اسغر سرخوش بخاری سرکار ادو واپس ہے اللہ سلیح ڈاکٹر صاحب ایتھے آجو انہیں انتظار رہے ہیں سلوات پڑھو باوازِ بل آل محمد توجہ ہے کون سرکار سات یا آٹھ دن آزربائی جان رہے ہیں پھر سرکار نے تیاری کی تھی افضل بن آمیر پیرانت دھے پیا ادھے مولا مالک نے من ست دھییاں آتا کی تھی میری ایک بیٹی نل تسی اکڈ کرو اچھا سردار اس نوا دن بادشاہ جن دے پیرانت دھے کے رشتے دے ویں تجڑے سرداران رشتے دے ویں نا منتہ کر کے جتنے جتنے حباب تشریف فرما اچھا پیرانت دیٹا مولا سات دھییاں کوشش کرو مولا منت ہے بھی ایک بیٹی نل سرکار نے فرمایا جڑی تیری دیئے نا رملہ خاتون اس نل میں عقد کر سا توجہ ہے جی بڑا راضی ہویا بڑا خوش ہویا عقد ہو گیا شادی ہو گئی پاک بی بی دی جوری تطہیر دے وہڑے آگئے جناب رملہ خاتون دی بابا جی ایک سال دے بعد بی بی دی جھولی آباد دوئی خالق نے ایک بیٹی اتا کی تھی اس دا نام رکھیا فرما خاتون ایک تاریخ دی باہتے بچے ہیں اونٹے پڑ دے کوئی نہیں بچلو انہ دے ذہن اچھ کوئی ایسی کہانی آ جائے کوئی گال انہ دے ذہن اچھ بے جائے نام کی رکھیا فرما فرما خاتون دو سال دے بعد جناب فروا دا انتقال ہو گیا اور جناب ای اسی جناب امیر قاسم نو قنیت تو یاد کر دیا ام فروا فروا کی ما نا سرکار دا رملہ خاتون بیٹی ہوئی تنام رکھیا فروا دو سال دے بعد اللہ نے بیٹی سنبھال لے جناب فروا خاتون دا انتقال ہو گیا توجہ ہے ایک دن پاک بی بی اپنے حجرچ بیعک کے رو رہے ہیں مولا امام حسن دا گزر ہویا رومن دا واز سنے یا تے حجرچ آئے مولا نے فرمایا کہ ام فروا تسی رو رہے ہو سردار مالک نے بیٹی عطا کی تھی پھر سنبھال لے مون میری جھولی خالی ہے اپنی خالی جھولی دی وجہ تو میں رو رہیا سرکار مسکر آکھ فرمایا نے اسے جاتے بیٹا عطا نہ کرا میں حسن مجھ تباہ کیا وہاں آئے 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 اسے جاتے بیٹا عطا نہ کرا میں حسن مجھ تباہ کیوں اور تاریخ گوائے سرکار نے پیشانی تے ہتھ پھیریا خالق نے بیٹا عطا کی تا اچھا کئی بندے ڈاکٹر صاحب اس گلتے اتراز کر دیں بڑھ رہا تھا نہیں تُسی قرآن پڑھ جنابِ حضرتِ جبریل جنابِ مریم دکھو لائے پاک بی بی اللہ تُنہوں ایک بیٹا عطا کر سی جڑا نبی ہوسی صاحبِ کتاب ہوسی ہاں جنابِ جبریل نے پھوک مارے آئے اللہ نے نبی بیٹا عطا کی تا میں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ نے نبی بیٹا عطا کی تا اتراز کرن اللہ سبھال اپنا ذہن یاد رکھے ہیں جبریل غلام ہے حسن امام ہے آئے 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 میں بسم اللہ کروں جدوں میں بسم اللہ کرنے جدوں غلام کر سکتا ہے تو پھر امام کیوں نہیں کر سکتا جتنے احباب تشویف فرماؤ اللہ نے بیٹا عطا کی تا نام اس دا رکھے ہیں کاسم اللہ گرے میں بڑھ لواں جتنے ازادار نام کی رکھے ہیں کاسم امیر تا پتر آئی امیر تا آئی سی ترین سال تا سن ہوئے جدہ شہزاد یتیم ہوئے گلہ دیر کیونکہ دامان وقت تجگن جیس نہیں کہ بھی حضری جدو یتیم ہوئے ہیں تے سن کتنا آئی تن سال ہوئے ہیں میہ جی ماں یتیم بڑا آنکھ پھاو دی پھر یتیم یتیم ہی ہوندے لیکن امیر گھرد یتیم تے غریب گھرد یتیم اچھ فرق ہوندے امیر گھرد یتیم سردار ہوندے یتیم تے یتیم ہی ہوندے لیکن امیر تھوڑا جاں فرق ہوندے اے ہائی امیر دا پتر تے ہو گیا یتیم ماں یتیم بڑا اوکھا پال دی ہوندے جو دوں یتیم ہوئے ہیں تے قاسم پلدہ کی میں اگر میں قاسم آکھے تُسا امیر قاسم آکھے میں دس نہ چاہنا بھی امیر کی میں بنے میں بعد اچھ گل کر نہیں تُسا گل کر دی تی بھئی اے قاسم امیر کی میں ہویا جو دوں یتیم ہویا نا تے کسے لے حسین دے موڑھے آتے کسے لے علی اکبر دے موڑھے آتے کسے لے مسلم بن عقیل دے موڑھے آتے کسے لے موٹو عبداللہ بن جعفر تیار دے موڑھے آتے کسے لے محمد انفیہ دے موڑھے آتے اچھا میں جملہ کھنے سارے ہن دی ہائے نکل مرحبا میں صدق زمین تے تڑی ہائے تو صدق زمین تے قدم اے امیر دا امیر پتر کدی کدی رکھ دائی کدی بزار جاویں آتے عباس دے موڑھے علی اکبر سجاد ہاں ان اللہ کے رکھ ہر کوئی جتنے بھی ان حسین تصردار آئی سارے ان کٹھا کر دائی خبر دار میرا کاسم نہ رو میرے موڑ بھیرہ دی نشان میرا کاسم بھی پچھلے بھی اس آز آن جو ضرور حصہ پوئے تاڑی بھی آن جا وے غور نل سنتے آن جو ضرور آ میرا کاسم میرا کاسم نہ رو اے میرے موہ بھی را دی نشان اے امیر دا امیر پتر جتنے مات مین عزدار بیٹھے ہوں جڑا ایڈا امیر آئی نا ست سال دا سن چوٹیاں ہواں چھوٹ دیا دیا پہلا قدم حویل لی چاہے اکھی نئے کس سامن جلیوں اوہ رو پوے جدا کاسم رنینا تگا دی تا قیامت بن گئی اوہ پھوپیاں بھاج پہیاں بھین بھین بھاج پہیاں امی صدقے تھی پوہ مصدورات کٹھیاں ہو گئی سردار کٹھے ہو گئے ایج حسین آن اللہ کیاد شاہ اللہ تو تا قدی بھی نہ روے تو کیوں روندیں اوہ صدقے تو قدی بھی نہ رو کاسم کیوں روندیں محمد حنفیہ مسلم کول کیوں روندیں اچھا وین کر کیا دیں کس سے نمہ دس سا مینو جلدی دس میرا علمالا چاچا غازی کی تھے مرہ بھائی میرا علمالا چاچا چاچا کوئی بڑے مان بھائی انہ سیدانی انہ عباس بڑے مان ہاں حسین دینا لے تیاد عباس سد مان آئی تی جتنے ازادار کس نمہ نمہ سیسان میرے چاچے عباس بھلا جتنے ازادار جدہ غازی پتہ لگ گئے نمہ تی غازی بھاج پہ عباس تی ہاتھ تنگی تلو آرے آکے کاس نمہ آن اللہ کیا دا تو انہ کہیں رو آیا مان ہجا حسین جناز لگے تیر نہیں بھلے مرحبا مرحبا سلا اپنے کسے گا بیجا میرا بچائی تھی بیجا مین صدقے تھی پہ مان مان حسین جناز تیر لگے نہیں بھلے اچھا جڑی گل قاسم کیتی چاچے دیکھا لچ مائی پالے ایس تی داڑی تی بوس دیک دیک چاچا میں منت کرنا میں فنون جنگ سکھا بازار چ میں پیو دے قاتل حس دے وے کھائیں ہائے ازادار دی شاہ نے مات ازادار دی میں نہیں پتا ازادار کتنا رو سین میں صدقے تڑی آئے تو چاچے جی میں نہ کر ہاتھ کوئی ازادار نہ بنے میں قربان اچھ امین کر دے میں فنون جنگ سکھا بازار چ میں پیو دے قاتل حس دے وے کھائیں جتنے ازادار مات میں بیٹھے ہوں تیرمہ سال چڑھیا قاسم فنون جنگ سکھ گیا شہنسائے حرب بن گیا تلوار انج چلیندہ انج اکبر بھی نہیں چلیندہ تیرہ سال حس یتیم جتنے ازادار ہاش می آئی حس خون آئی جنہ قاسم تلوار چلیندہ اتغاز یاد مرحبا تیرے چمن حس نظر آئے تڑی حیث صدق میں آکھ تیرہ سال بھابا جی چڑھ پہ آتی امت حس تو وطن چھڑا یا جتنے مات می ازادار ڈاکٹر سین بیٹھ آئی ضرور کرے سین میں اجد سی جاوام بھی یہ ٹھامی رجب نو پہلا دروازہ کہندہ بند ہو یا جی پہلا دروازہ بند ہو ہے محل دروازہ بند ہو ہے او مولا امام حس آئی ضرور کرے پتر نوحان نہ لائے ہوئے ترو کے پہ یادی کاس آبو ات جا کے بھوی مت تیرا چا چا پتر لوکائی ودی کوشش کر سوئے انداز ہے میرا پڑھو دروازہ تی جا کے بھوی مت تیرا چا چا پتر پتر لوکائی ودی اچھا کربلان دے جتنے بھی موسافر بچے تریں کربلہ دے موسافر ایسے جنا ماں دے محمل سفر کی تا ہک آلی دا آون ہک محمد تے ہک امیر قاسم تیرا سال نا دی مرت تا ہی ماں حت تھا نل کھانے کھوین دی آئی اچھا اون توڑا جا میرے نل سفر کر سو میں یتیم پالنا نپوے ایس ماں تو جا کے پوچھے جی یتیم پال دی اچھ ذل حج نوب دی رام تروٹ گئے ماں پتر دا مو چم دی رئی دو محرم شبیر کربل آئے پتر دا مو چم دی رئی ست محرم نو پانی بند دویا پتر دا مو چم مرحبا مرحبا نہیں پتا ہے ازادار کتنا ماتم کر ایس سارے انا لو پہلے تیری لانس ہوئے اچھا میں ہر منزل تے آنکھ بھی ماں پتروں کھ پال دی یتیم ماں کھ پال دی یاد رکھ گھار چھ لڑائی پہ ہوئے بار گلی چھ لڑائی پہ ہوئے اے ماں پتردہ تھا نہ پلی سی ترو کیا کسی بیر نہ جانے بیر لڑائی پہ ہون دی مطاب تیرا کوئی نقصان ہو جا ہوئے بھٹی جہیں تیرا سال ہتھا نہ لکھانے کھوائے اے نا بیر نون لکھ کھائی ترو کیا دی سارے نلو پہلے لاش تیری آوے تیری لاش آوے ہو میرا حسین نہ رہوے اس حسین تو میں لکھ کاسم پر بار مرحبا مرحبا آزادار مرحبا میں صدقے جی میں نو کر سارے عمل پہلے لاش تیری آوے اچھا ان ساری رات جو مٹمائی ہو گل کی تی بل لاش تی رہوے لاش تی رہوے جدا تحجد دو اللہ ہو ماد کل اٹھے ہو سکتا مرحبا پڑم دی لوڑ ہی نا پوے ان ماد کل اٹھے گل چبائیں پا کیا دے اما ہو گیا وعدہ میں تیرے نل وعدہ پیار کر دا ہر کس دی لاش چوی کیا سے بن چو میری لاش چنی کیا سے امانا میرا کھارا امانا سہرا امانا گانا ہر کس دی مو چون سے تو رکسار ودی لبدی اس مرحبا تڑی ہے تو صدقے سلا اپنے کس غم جہر نہ کرو میں صدقے میں ایک لمحے دے بعد وین پیا کر دا جتنے ازاد رہو سن جھل جھل کے نوس امیر دا امیر پتر خیم تو بہر آیا سامنے اصحاب حسین حزیر برہیر جون سامنے کھلو کوئی آدھے سردار دا پتر رہی تھے کوئی آدھے امیر دا پتر رہی تھے کوئی آدھے امیر حسن دا بیٹا آئی تھے رو کے پہ آدھے چاچا حبیب میں باوان نہیں آیا میں جلدی دسو چاچا غازی تھے میں چاچے غازی نو ملنا چاہنا رو کیا دی نو سامنے کل اللہ عباس نہیں علی اکبر بھیرہ بھی موجود ہونا قاسم آیا خیمج عباس قاسم نو پہ آدھن علی اکبر نو پہ آدھن اکبر کل جنگ شروع ہو سی سارے دے چاچا اللہ مانا اے اجڑیاں تیرے سہارے آیا تو میرے پیو دی کا مردہ زور ہیں ساڑھی فوج دا جرنیل ہیں تین کیو اجازت مل سکتی سارے عمل پہلے میں ویسا ہی انج عباس نو اکبر دے موت حت رکھے بھولے بول مطا بجڑا پیو سن مردہ تو پہلے مر ویسی تم حسین دی اکھی دیں بینائی میں ہاتھ بن کے پیاد شل یتیم کوئی نہ ہو ہے کاس میں ایک ہاتھ اکبر دے پیراتے دوجہ ہاتھ باس دے پیراتے آدھے کوئی نہ جاوے تیرے جامعنال بینائی مک دیئے چاچے دے جامعنال کمر ترٹ دیئے میں یتیم میرے جامعنال کوئی نقصان نہیں چھٹی بال راج علیہ بھاج پی غریب کربلا ہاں نال کیا دے کہیں آنکھ تیرے جامعنال کوئی ہاں مرحبا مرحبا کہیں آنکھ تھوڑا جاواز موقع کرے کہیں آنکھ تیرے جامعنال کوئی نقصان نہیں اکبر جاوے میرا ہک ایک نقصان تیرے جامعنال میرے دو نقصان ایک تو میرے حسن دی نشانی دو میری دھید گھر برباد ہو جتنے ازادار اور تاریخ گواہیں کربلا دا پینا شہید علی بن حر حسد بعد شہزاد علی اکبر ان علی اکبر زین تو لک تھے شبیر نے لانش چاہیے شبیر خیم آئے بابا آباز شاہیے پھر ہر بی بی رو رہی ہیں پتھران ماتم ہو رہے ہیں لتھا جو اکبر رہا ان میری سین ام فروہ نے خیم مجھ سمجھیا جو امیر قاسم لے گئے تو بی بی سیرت قرآن رکھ کے پہ یاد یہ میرا اللہ میں راضی آم میں سرخ سلام قرآن رکھ کے آئے حج جیندہ مرحبا مرحبا قرآن رکھ کے پہ آئے حج جیندہ کی ہو جائیں کربلا دیں ماما اور بابا جی آج بھی ساڑی ماما بہنا دیں تشریف فرمائے نا حسین دمیمبر تے ہاتھ تے مجلس دا در سے محرم شروع ہوئے نا ساڑے چھوٹے چھوٹے بچے زنجیر لے کے آنے ماما دے کھول پتر آنے موچ مکے آدھ بیٹا منظوری ہو سے اے زنجیر تین چنگا لگ سے قاسم دا موچ مکے آدھ یہ حج جیندہ مرحبا میں نوکہ نا ہر ازاد آر مرحبا کربلا بن سی جتنے ازاد آر ہو میں صدقے تھی پاما اچھا وین کر دے ماں چاچا اجازت نہیں دے بی بی دے سامنے سین دجھے پاس سے موکی تے گوائیں سین وقت دجھے پاس سے موکی تے جنت تے دے تجھے رو کے وین کی تس اچھا وین کر کے دے بابا بابا حسان چاچا اجازت نہیں دے دا ماں سلام جواب نہیں دے دے تو دا سمی یتیم کی تھے جوا اس کربلا چ میرا کون ہے حسین جدہ میرے آگ گا نے وین چاہ اچھا وین کر کیا دن ماں سلام دا جواب نہیں دی چاچا اجازت نہیں دے دا بابا تو دا سمی یتیم کی ٹھے جا مرحبا میزد کے دھیپوں ہون بی بی نے کاسم دا حت نپ آم میرے نال اجازت میں لے دے دے جتنے ازاد دار میں وین کر مجلس ہو ویسی حت نپ کے حسین بان شان دے کول شبیر نے اٹھ کے استقبال کی تا بھر جائی اماں کوئی کام آئی تا میں آکھ ہوا میں آ پا آ وا آ گرز آ آ دے رہ گرز آ دے روکے پیاد بر جائی اماں ایدہ جام آ ایدہ نقصان ایدہ رہی تی مین حس آ ایدہ 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 مین اون میری سین ات عویز کھول ایدہ بابا جی ایدہ مولا اما ایدہ حسن میری سینڈ تعویز کھونے شبیر دہا پہ رکھے جتنے ازادار تشریف فرماؤ پہلے شبیر خب چمیا وقت اکھی تلایا ہو میں صدقے بیراد یاد آئی اسے خون جو بیراد آئے تحریر چمی ترو کے پیادن میری امان ہوا لے رہا بڑی مرحبا ہونما سیب شروع پی ہوندے آکھ جانے تے چوبوں سو میل دی تھکی سینڈ جانے غازی تیار کر میرے قاسم نو جداکہ نا قاسم نو تیار کر تے جی میں پکھی نو گز لگ دے غازی بھاج پی ہے شبیر دے پیراں تے دوں میں ہاتھ لائیں مولا کی تیاری کرنا قاسم دی کیڑی تیاری قاسم میدان جا رہے ہے پیراں تے ہاتھ لائے کیا دے تو سردار میں تیرا نوکر آتی تیری عطاعت میرے تے واجب ہے نوکر ہوندی حیثیت نا منت پیا کر دا میرے سامنے میرے تسے شگرد نہ مرا اور میں نو اجازت دے میں دو گھوٹ پانی مرابا سلام اپنے گھر میں جا ہے بابا جی میں نو میں صدقے تھی پا روکی آدنے متحانے قاسم دی تیاری کرا میرا آنکہ قاسم نو خیمے چلیں گے تھوڑی دیر دے بعد جدا واپس ہیں نو بابا جی مہورنہ میں چھ میرے اس جملے تے مجلس ہو گئی جدا قاسم نو عباس لے کے بہر آئے نا تے شبیر زمین تے ڈھٹھے اکھی نہیں تے ہی سامن دے بدلیں اکبر نو انج نہیں رننا جو میں حسین ہون رنے انج علیہ آنالال تیرو کے پی آدنے حسین کیوں رون دیں اچھا وین کر کے آدنے علیہ ایک قاسم نو عباس او لباس پوایا جیڑا حسن سفین چپایا سفر کرو میرے نال میں مین پیا کر دا جیڑا سفین چپایا مک گئی میرے حصے دی پڑھائی درمیان انج قاسم تے قاسم دا گھوڑا یاد رکھیں میرے آنکہ جناب عباس نے قاسم نو چانکے سین چپایا قاسم دے پیر رکابہ تے ہی نا نا پڑھ دے اسے لے قیامت بیجے میرے بیٹے بیجے شابہ پیر رکابہ تے ہی نا نا پہنچ دے عباس نے رکابہ نو گھڑ دی تی ان پیر رکھ قاسم نے پیر رکھے قاسم پیر رکھے دیغازی کنڈ کی تھی آئے حسین رو رو کے پیادے کتی اجازت دے وے نا مرحبا رو کے عباس نو حسین آن نلے گا برا نہیں امتہانے میں صدقے تھی پا امیر قاسم آیا زین تے میری سینہ دیئے قاسم اکوری گھوڑا کا یام میں ٹورتی اس نے باہم تیڑی مرضی جناب امیر قاسم نے گھوڑا ٹوریا بی بیاں پتھران دا ماتم کی کوئی بی بیاں دیئے برباد مدینہ کوئی بیاں دیئے سونج مدینہ کوئی بیاں دیئے سن و ریت لٹیا کوئی بیاں دیئے سن و نانے دی امت لٹیا کوئی بی بیاں دیئے آج قدی نجف علی ہووے ہا آئے حسین میں صدقے تھی پا امیر جتنے ازادار ہو ہون حسین نے اب آدھا لڑھا لائیا قاسم لگا جا میری کوئی مستور مر ویسی اور قاسم آیا میدان جتنے ازادار بیٹھے ہو قاسم اتنا بہادری حسن دا بیٹھ آئی جناب امیر قاسم نے آکے عمر صاحب دے خیمے دیا تنابہ کٹیاں تے قاسم آ دے خیمے چوبے رہا تم میرے چاچے نکلے ہاں سمجھے ہے ہائے حسین میں حسن دا یتیم آگیاں ہائے ضرور کرے جدا فوج سامنے آئی ہے نا تھی اب آسے ٹبے تھے یاد رکھے اب آسے ٹبے تھے قاسم میدانے چھے تے اب آسے ٹبے تو پیاد ہے ہائے قاسم انہوں دس جو تو کون ہے انہوں اپنا تعرف کرا تو کون ہے انہوں زین چو قاسم بلند ہوئے تے اچھا وین کر کے دے سنجانو میں محمد دا نوازا سنجانو میں حیدر کرار دا پوترا میں نو سنجانو میں او آج اندے پی او دے جنازے چھے تو ساتیر مارے ہائے حسین آج میں بابے دی ماؤں دا بدلا دا دے دی زرہ دا بدلا نا دے پاسے دا بدلا ہائے حسین میں لوین آگیاں اب داستی بیتے قاسم میدانے چھے اچھا وین کر کے آجن شاہ باش بیتا اے جے اگر حکی کر کے آئے نا تو تو کندی بھی نہ لاسے ادھوں ارزک ملاؤنے اس دے چار پتر میدانے کر بلا چاہے اس دا پہلا پتر میدانے چاہے دی بیتے اب آسے اب آسے جی کر کے ایڑیاں چا چا کے پی اویدے پترنوں تیروں کے پی آدے قاسم ہیک ہیک تو تو نالا سین بھاویں نو لکھ بھی آجاوے بھاویں تو تسابی ہیں میں دی بیتے کھلوتا نہ کر حملہ انہوں دس تیرے پیو دنا حسنے تیرے اس کا دنا اب آسے واہ بھائی واہ مرحبا اگلے جملے آئے ضرور کرے جدا اس دے چار پتر مارے گئے محسد کے تھی پا آخری اس دا پترے جس دا سر کاسم نے کلم کی تا اور حالت کے لئے ارزک دے پتر دا سارے امیر کاسم دا ہاتھے اے ان سر چاہ کے نا چاچے دے پیرانتے ستیہ تے رو کے پیادے چاچا ہون راضی ہیں آئے حسین آئے حسین چاچا ہون راضی ہیں امیر صدقے تھی پا رو کے پیادے میں بھی راضی ہیں تیرا چاچا حسین بھی راضی ہیں ہون اگلے جملے آئے ضرور کریں ایک کمینہ ارزک ملاؤن جگوں ویں ہندویاں امر صاحب دے خیمیں آئے ادھا من اجازت دے میرے چار پتر مارے گئے اے بے غیرت آدھا تو تو منت من نہیں ہوئی آئی میں عباس نہ لڑنا ہے اے تے قاسم ہاں اے تے تیرہ سالان دے تے قاسم نہ لڑائی تو جڑ گئے ہیں وہ دے میرے چار پتر مارے گئے آدھا نہیں نہیں میں نے اجازت دے اونا ہائیں ضرور کرے ہیں جن دا کوئی تیرہ یا چودہ سال دا پتر ہے وہ ضرور میرے نہ لائے کرے ہیں شلہ جوانیاں مانو حسین تے سکدہ ٹر گیا قاسم جوانی انڈھاوے ہاں اکبر جوانی مرحبا عباس تیبے تے ادھو ارزک ملاؤں جنگی ہتھیار لے کے نکلے ہاں وہ اس علاقے آ لے ہاں اس نو نکل دیا شامیاں بھی دیتھا اس نو نکل دیا کوفیاں بھی دیتھا خیمے تے حسین بھی دیتھا لیکن جی میں عباس دیتھا اینڈ کسے نہیں دیتھا سیادہ دے مولا منت کا ریندہ آئے حسین اے ملون یا باب نال لڑا نالیں یا میرے نال لڑسیں سیادہ دے گا دے تیرا بھی عمت حان میرا بھی عمت حان مرحبا اللہ مان عباس دیبے تے آیاں سیادہ دے گا دے کاسم جی میں میاں کھا جنگوں میں کریں جی چا چا غادی آدھے گھوڑا بھجا آئے حسین اللہ مان سنا ماں یتیم دی جنگ جی میں کاسم جنگ کی تی آدھن گھوڑا بھجا کاسم گھوڑا بھجایاں او دو ارزک آیاں عباس آدھے وہاں کو کھبے جھٹکا دے چٹی بالا راج آلیاں گھوڑا سجے مڑیاں ارزک دا گر زمین تے آیاں گازی آدھے اندھے سیر چوار کا اندھے کنو پوچھو تیرے بابے دے جنازے تیر سیر تے ہاتھ رکھو اللہ مان تیرے بابے دے جنازے تیر مارا ہوا اللہ مان ارزک ملاؤں دا سر جدہ بھٹی ہویاں جتنے ازاداروں عباس تی بیتے ہائیں اگا پڑاں دی لوڑی کوئی نہیں جدہ نو لکھ حملہ کی تا گازی تی بیتے آئیں کاسمہ دے چاچا ہون کیا کر رہا گازی اکی تے ہاتھ دے کیا دے اللہ دے حال کاسمہ دے یتیم نو جو یتیم سمید کے ہونم دے یتیم کاسمہ دے میرے پاس گئے پا ماتم کر لو یار رکا با وچا ہون مائکو زین تو کاسمہ دے تینو واسطہ مائکو زین آئے حسین نوکر اللہ مان اللہ مان جدہ کاسمہ سڑی ہے بابا جی میں سوال کر دا کیا غریب آیا یا کوئی نہ تیمی آتے وضع بھج دیں حسین شبیر میں گاڑھ بڑھائیے ہائے لاشو ہونڈی آنا بانوے چو میں دفن آئے شبیرہ دیکھو للا شدہ مائنو ہائے آدھ بلیا باقے بڑھ گئے خواہ کر لو ماتا میں یار انج میری سین میرے حسین بادشاہ نے جنازہ موین پہ کر دا بھئی انج جنازہ رکھے ہیں اچھا موین کر کے آدھن اما ہیک واری بابے نواک لاش کلو ہچ جاؤے میں وارشنا کوئی گال کر نہیں ہے اکبر دی بھین انج وارشنی لاشتے آئیے تیجڑا موین کی تے بی بی آر دیئے میں تا آئیں آوے سیرے آوہ آہ میں تا آئیں یا میں سیرے آوہ آہ میرا کاسمیم با ماتو آہ آہ کوئی دسو ہر اندے پیدا چاہ لہا کی میں گھونڈاوے چکھا کر رہا بھی اندیئے آتے کی میں موقع ہاتھ نہ پو یار ہاتھ نہ پو جوانا دے حوصلہ حوصلہ میری سینڈوں نہیں ہے رو رو کے پیادیے میں تا فکھا رکڑا بیچ سینڈ آہ میں نو چاہٹے دے تھے آہ میری یا دل دی یا دل بیچ رہی ہیں آہ واہ واہ ہویا اے پرنائے اتے ویچ پرنے دے مرانا مرہبا آئے حسین سارے ست نوکڑا میں نہیں تھکڑا جدہ میری سینڈ پوچھے کاسم ڈا سا میں کن منجھ کوئی جواب نہیں آیا رو کے آج پتہ لگے تیرے میرے چھو فرک ہے آدھن کوئی فرک نہیں تو میرے چاچے دا پترے میں تیری چاچے دیدھیا رو کے پیادنے انجھ نے تو میرے چاچے دا پترے آمے رجو ہیں تے کو ملے نا بھی راہ موئی آئیے مجھے پے کے سابرے مارے گئے تے کو ملے اچھا پھر سارے سارتے حطرہ کے ایک کاسم نیمہ ہوتے سارے سارتے حطرہ کے لینڈ کرو جدہ بی بی آگے دسا جدہ بی بی آگے دسا میں کن منڈڑے اچھا وین کی تے رو کے پیادنے اتائی منڈڑے وچ با زارہ دے جھاتے سبارتے نالا نے بھا چھوڑ جدہ پتھار لکن با زارہ وچ ماں والا نالا اچھا میں نو کڑا رو رو کے پیادنے تائی منڈڑے وچ با زارہ دے جھاتے سبارتے نالا آئے حسین آئے حسین جتنے ازادار بیٹھے ہو میری سین اکبر دی بھین آئے حسین سجادہ حرام میری سین فاطمہ جناب حسند جھی بھج پئیے آکے کبران دے موڈے تے ہتھ رکے تروں کے پیادیے بھر جائیے ماں آں میرے علے پاس تائی دے ویر دی نسالے چوان لاکھ تھی سنا مائی دے ویر دی نسالتا موکے گئی اکولادا دیکھ کے گھوڑے تا مائی دی ماں دی کمارتا اللہم سلی علی محمد وعالی محمد مومنی نظرات آج رات تقریبہ ناٹھ وجے نوہ خان زوار ممتظر مہدی او خطافر محسن